موت کے بعد پنجاب کی جیل کے اس کے قصے بھی سخیوں میں آگئے مطلب غازیبور کے رہنے والے مختار انساری کا پنجاب سے بھی کنیکشن رہا جانکاری کے مطابق وہ سوا دو سال تک پنجاب کی روپڑ جیل میں بند رہا تھا اس دوران اس پر جیل میں وی بی آئی پی ٹریٹمنٹ ملنے کے آروپ لگے تھے اور پولس کے سوتر بتاتے ہیں کہ پنجاب کی روپڑ جیل میں وہ عائش و آرام کی زندگی بتاتا تھا مختار انساری وہاں دو سال تین مہینے تک بند رہا تھا بتا جاتا ہے کہ روپڑ جیل میں پچیس قیدیوں والی بیرک میں وہ اپنی پتنی کے ساتھ اکیلا رہتا تھا مطلب مختار انساری کو جیل کے اندر ہر طرح کی سکھ سبیدھا دی جاتی تھی اور سوتروں کے مطابق یوپی کی جیل سے پنجاب کی جیل پہنچنے کے لیے اس نے ماسٹر پلان بنایا تھا اسی پلان کے تحت اس پر محالی کے ایک بلڈر سے دس کروڑ روپے مانگنے کا آروپ لگا تھا اس معاملے میں آٹھ جنوری دوہزار انیس کو اس پر کیس درج کیا گیا تھا اس کے بعد سترہ جنوری دوہزار انیس کو پنجاب پولیس پروڈکشن وارنٹ پر اسے محالی لے گئی تھی چوبیس جنوری دوہزار انیس کو کوٹ میں پیش کر کے اسے روپڑ جیل بھیج دیا گیا تھا اور ستر بتاتے ہیں کہ یوپی سے پنجاب جانے کے لیے اس کے خلاف فرضی ایف آئی آر درج کی گئی تھی یہی نہیں وہ جان بوچ کر اس کیس میں زمانت تک نہیں لیتا تھا جانکاری کے مطابق پنجاب کی روپڑ جیل سے مختار انساری بلٹ پروف ایمبولنس سے کوٹ میں پیشی کے لیے جاتا تھا بتا جاتا ہے کہ اس ایمبولنس میں اس کے لیے ہر طرح کی ویوستہ ہوتی تھی تاکہ مختار انساری کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو بتا جاتا ہے کہ مختار انساری کو پنجاب کی جیل میں رکھنے کے لیے راج جمعہ اس وقت کی کانگریس سرکار نے مہنگا وکیل کیا تھا سپریم کورٹ تک لڑائی بھی لڑی تھی کورٹ میں مختار انساری یوپی بھیجے جانے کی بات پر اپنی جان کا خطرہ بتاتا تھا سوتر بتاتے ہیں کہ یوپی سے پنجاب پہنچ کر مختار اپنے پلان میں کامیاب ہو چکا تھا اور وہ آرام سے پنجاب کی روپڑ جیل میں اپنی پتنی کے ساتھ مزے سے زندگی بٹا رہا تھا پنجاب کی روپڑ جیل میں بند ہونے کی وجہ سے مختار کے خلاف جو فاسٹ ٹریک مقدمے اتر پردیش میں چل رہے تھے وہ سب اٹک چکے تھے سوتر بتاتے ہیں کہ اسی لیے اتر پردیش کی یوگی عادتنات کی سرکار اسے کسی بھی صورت میں یوپی لانا چاہتی تھی اس کے لیے یوپی پولیس نے مختار کو لانے کے لیے چھپیس بار پروڈکشن وارنٹ نکالے تھے لیکن ہر بار اسے پنجاب سے نہیں بھیجا گیا تھا سوتروں کے مطابق یوپی پولیس نے جب جب اس کی کسٹڈی مانگی پنجاب پولیس نے اس کی طبیعت خراب ہونے کا بہنہ بنایا تھا اور پیشی کے دوران مختار انساری کورٹ کے سامنے یوپی میں جان کا خطرہ بتاتا تھا کیونکہ اسے یہ بات اچھی طرح پتا تھی کہ یوپی جانے کے بعد اس کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی اسی وجہ سے وہ کسی بھی طرح پنجاب کی روپر جیل سے نہیں نکلنا چاہتا تھا ایسے میں یوپی پولیس نے سپریم کورٹ کی شرن لی اور اس کے بعد کورٹ نے مختار انساری کو یوپی بھیجنے کا عادیش دے دیا تھا مطلب سپریم کورٹ کے اس عادیش سے مختار انساری کا پورا پلان چوپٹ ہو گیا تھا کیونکہ کورٹ کے عادیش کی وجہ سے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اتر پردیش لائے جا رہا تھا چھے اپریل دوزار اکیس کو پنجاب کی روپر جیل سے کڑی سرکشہ میں ایمبولنس سے اسے اتر پردیش کی باندھا جیل میں شفٹ کیا گیا تھا اور اس دوران باندھا پہنچنے کے بعد مختار انساری ویل چیئر پر دکھائی دیا تھا اس دوران اس کے وکیل کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ ٹھیک سے چل تک نہیں پا رہا تھا اسی لئے اس نے ویل چیئر کا سہرہ لیا تھا لیکن سوتر بتاتے ہیں کہ مختار انساری کا ایسا کرنا ایک ناٹک تھا جانکاری کے مطابق پنجاب سے وہ جس ایمبولنس سے باندھا جیل لائے گیا تھا وہ بولٹ پروف تھی گولیاں ہی نہیں بلکہ اس پر چھوٹے موٹے بم تک کا سر نہیں ہوتا تھا اس کے اندر کئی طرح کی خاص صوبدہائیں مختار انساری کے لیے ہوتی تھی بتا جاتا ہے کہ پنجاب میں بھی وہ ایسی ہی ایک ایمبولنس کا استعمال کرتا تھا جانچ میں پتا چلا تھا کہ جس ایمبولنس سے وہ چلتا تھا وہ اتر پردیش کے بارہ منگ کی زلے میں ریجسٹر تھی اس فرضی ایمبولنس معاملے میں اس کے خلاف بارہ منگ کی پولس نے کیس بھی درج کیا تھا اور پنجاب سے اتر پردیش لائے جانے کے بعد مختار انساری پر قانون کا شکنجہ کستہ چلا گیا تھا باندھا کی جیل میں اسے اکیلے رکھا گیا تھا یوپی آنے کے بعد اس پر درج تمام کیسوں کی ایک بار پھر تیزی سے سنوائی شروع ہوئی تھی اور قریب ڈیر سال کے اندر آٹھ بار مختار انساری کو سزا سنائی گئی تھی اس میں دو بار اسے آجیون کارواز کی سزا دی گئے ان سزاؤں کی وجہ سے یہ تیہ مانا جا رہا تھا کہ شاید ہی مختار انساری جیتے جیت جیل سے باہر آ سکے گا جانکاری کے مطابق مختار انساری کے خلاف اتر پردیش دلی اور پنجاب میں 65 مقدمے درج ہیں پنجاب کی روپر جیل سے یوپی کی باندھا جیل آنے کے بعد مختار کو پہلی سزا 23 ستمبر 2022 کو ہوئی تھی جبکہ آٹھمی سزا 13 مارچ 2024 کو سنائی گئی تھی اس کے خلاف سزا کا سلسلہ 21 نومبر 2022 کو شروع ہوا تھا لیکن سرکار نے اس فیصلے کو علاباد ہائی کورٹ میں چنوٹی دی اسی معاملے میں اسے پہلی بار سات سال کی جیل کی سزا سنائی گئی تھی بتائی جاتا ہے کہ باندھا جیل میں مختار پر 2400 گھنٹے CCTV کیامروں سے نظر رکھی جاتی تھی یہاں تک کہ اسے رشتہ داروں سے ملنے پر بھی روک تھی سختی اتنی تھی کہ جیل میں مختار انساری پر نرمی برتنے والے ڈپٹی جیلر ویرے شور پرٹاب سنگھ کو سسپنٹ کر دیا گیا تھا موسیقی